بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ سین میں ہوں آپ کے ساتھ عارف شکوان ناظرین 1933 میں بڑھنے والا نشتر ہسپیٹل آج تقریباً سبتر سال مکمل ہونے کے بعد اپنی پوری رول آف ریگولیشن اور پوری ترتیب سے چل رہا ہے یہ جنوبی پجاب کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے اور یہاں ہزاروں لوگ اپنا علاج مفت کرواتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ اپنے علاج کے گرز کے لیے نشتر ہسپیٹل کا رکھ کرتے ہیں نشتر ہسپیٹل کے معاملات کیسے چلائے جاتے ہیں جو ان کی میڈیا سیل ٹیم ہوتی ہے وہ کس طرح سے نشتر ہسپیٹل کے معاملات کو مینج کرتی ہے کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا آدھسہ یا کوئی ایسا کریسز آج ہے جس میں میڈیا کو کنونس کرنے کے لیے یا ایداروں کو ریپورٹنگ کرنے کے لیے اس میں میڈیا سیل ٹیم کا یا وہاں کے جو نمیندے ہوتے ہیں ان کا کیا خردار ہوتا ہے اور اوپی ڈی میں کتنے مریضوں کو روزانہ چیک کیا جاتا ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے لینوں میں لگ کے کتنے لوگ چیک ہوتے ہیں اور کون کون سے ڈاکٹر ان کو چیک کرتے ہیں ان حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مجود ہے رونو شاہد صاحب جو کہ میڈیا کوئیڈینیٹر نشتر ہوسپیٹل ہیں اور ان کے ساتھ مجود ہیں رانہ آمیر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ایپ کا نشتر ہوسپیٹل ملتان ہے سب سے پہلے میں رانہ صاحب آپ کی جانی باؤں گا یہ بتائیے گا کہ جب اوپی ڈی کے کتنے مریض روزانہ چیک ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپی ڈی میں روزانہ ہمارے پاس 3,000 to 3500 ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے انہیں ہم سے سلپ لینے پڑتی پی آئی ٹی بی نے ایک سافٹ ویر ابھی لانچ کی ہے اور اس سافٹ ویر پہ ہم پیشنٹس کو جو سلپ جاری کرتے ہیں وہ سلپ بننے کے بعد پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنے متعلقہ جس بیماری کے متعلق چیک کرونا چاہتا ہے اس کو وہاں سے گائیڈ کر دی جاتا ہے کہ آپ فلان روم میں فلان روم صاحب کے پاس چلے جائیں اور وہ وہاں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے اپنی تجویز روم صاحب سے چیک کروا کہ اپنا جو نسخہ ہے وہ تجویز کروا لیں اچھے یہ بتائیے گا کہ جب پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں اوپی ڈے میں لینوں میں لگے ہوتے ہیں مس منجمنٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا ان کو تقلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا اس حوالے سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن اب بہت بہتر ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس ٹویلو سسٹمز تھے جو ہم ان پیشنٹس کو ٹویلو سسٹمز کے ساتھ ہی ان کو اکاموڈیٹ کیا کرتے تھے لیکن اب اس وقت ایٹین سسٹم کام کر رہے ہیں اور ایٹین سسٹم سے ڈیفنیٹلی پیشنٹس کی روہ تو ضرور بنتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ روہ چند منٹ کے لیے بنتی ہے اور ان چند منٹس میں ہم پیشنٹس کو ان کی پرچی ان کی سلپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب کے روم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں میں روہ صاحب آپ کی جانب ہوں گا کہ میڈیا کوئیڈینیٹر کی حیثیت سے آپ نشتر ہسپیٹل کے کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ ان کو سمبھار رہے ہیں اور کیا کیا ذمہ داری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ و فال آئی ویڈ لائک ٹو ٹھینک سین ٹی وی کہ انہوں نے میں انوائٹ کیا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ نشتر میں ابھی ریسنٹلی ہی میری مجھے یہ ڈیزینیشن دی گئی ہے کہ میں ایسے میڈیا کارڈینیٹر یہاں پہ کام کروں اور یہ سمجھیں گے یہ دوسرا ویک ہے میرا اس سیٹ پہ کام کرتے ہو مجھے جو معاملہ دیئے گئے وہ یہی دیئے گئے کہ یہاں پہ ایک ویکیوم تھا میڈیا کارڈینیشن کو لے کے کہ جتنا ملتان کا جو لوکل میڈیا ہے اس سے ایک اچھے روابط قائم کیے جائیں نشتر ہسپٹل میں کو لے کر اور جو نشتر ہسپٹل میں جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو مریض آتے ہیں ان کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن جتنی محنت کر رہی ہے کام کر رہی ہے جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی میڈیا تک میں پہنچا ہوں کہ یہاں پہ ہم کیسے شب و روز مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسرا جو مجھے یہاں پہ اس لیے بھی پوائنٹ کیا گیا تاکہ کسی بھی کی طرح کا گیب نہ رہے ہسپٹل میں اور جو لوکل میڈیا ہے یا مینسٹریم میڈیا ہے نیشنل میڈیا ہے الیکٹرونک ہے یا پرنٹ ہے اس گیب کو ختم کرنے کے لیے میری ضرورت جو ہے وہ ادارے کو پیش آئی تو میں اس لیے آج آپ کے سامنے موجود اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو تقرری ہوئی ہے ایز ای میڈیا کوئیڈینیٹر نیشنل ہسپٹل کیا آپ سے بھی پہلے کوئی یہاں کے فرائسر انجام دے رہا تھا اور کتنے معاملات انہوں نے یہ سیٹل کیا نیشنل ہسپٹل کی دیکھئے مجھ سے پہلے جو ہے سپیسیفکلی اگر ہم نیشنل ہسپٹل کی بات کریں تو اس وقت جو ہے میڈیا کوئیڈینیٹر نہیں تھا یہ نیشنل ہسپٹل ملتان کی جو ہے یہ سمجھیں کہ پہلی بار جو انہوں نے میڈیا کوئیڈینیٹر کا تقرر کی ہے اور اس سے پہلے یونیورسٹی میں ایک ڈاٹسا میں وہ مطلب اس چیزوں کو دیکھ رہے تھے میڈیا سے کوئیڈینیشن کر رہے تھے لیکن وہ یونیورسٹی کو ہی زیادہ دیکھ رہے تھے لیکن یہ جو کیونکہ آپ جانتے ہیں ناظرین جانتے ہیں کہ جس طرح نیشنل ہسپٹل ملتان ہے اس طرح نیشنل میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے تو وہ ان کے معاملات کو دیکھ رہے تھے لیکن گائے بگائے ہسپٹل کو بھی دیکھتے تھے لیکن اب فل فلیچ جو ہے 24 سامن کہہ لیں کہ اس چیز کو پوری توجہ جو نیشنل ہسپٹل اور میڈیا کے درمیان وہ اب ان چیزوں کو میرے حوالے یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں سی سی اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب مریض کو پرچی دی جاتی ہے ان کا نمبر لکھا جاتا ہے تو کیا ان کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیونکہ بیک ورڈ علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے نیشتر کی جانب اپنی علاج کے گھر سے گریب لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پرچی تھمائی جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلان ڈاک صاحب کا ہیں فلان وارڈ کا ہیں تو کیا ان کو یہ چیز گائیڈ کی جاتی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گیا جی بالکل ایسی یہ ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پیشنٹ ہی یہ پوچھتا ہے کیونکہ فرسٹ آف آل اس کو ریسیپشن سے جا کے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے اور ریسیپشن پہ جا کے جو ہمارا ریسیپشنیسٹ ہوتا ہے کمپیٹر اوپریٹر ہوتا ہے اس کا پہلا قویسٹن ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس مرض کے لیے یہاں تشریف لے کے آئیں تو وہ پیشنٹ بتاتا ہے کہ جی مجھے بخار ہے تو وہ اسے ایک ہمارا مختص ہے روم میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جیسے بخار کے لیے ہمارا روم ہے روم نمبر سیون مختص ہے تو وہ انہیں روم نمبر سیون کی ایک پرچی نکال دیتا اس پرچی کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ روم نمبر سیون اوپر والی منزل پہ ہے لیکن وہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تو وہ ضرور پوچھنے کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جی اوپر والی منزل پہ جائیں گے تو روم نمبر سیون فلان جگہ پہ ہے آپ وہاں جا کے چیک کروانے ہیں تو وہ روم نمبر سیون بھی یعنی جہاں پر دو تین ایم اوز بیٹھے ہوتے ہیں جو انہیں ان کی ہسٹری لکھتے ہیں اور پھر وہاں روزانہ کنسلٹن ڈے ہوتا ہے ہمارے پروفیسرز آتے ہیں روزانہ فور یونیٹس ہیں میڈیسن کے ہر یونیٹس سے روزانہ ایک پروفیسر آتا ہے پھر انہیں ریفر کر دیا جاتا ہے وہاں سے میڈیسن ایڈوائز ہوتی ہیں اور وہ اس کا لیتے ہیں اچھا یہ کیا جو پیشنٹ آتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں کچھ اور معاملات کریئٹ ہو جاتے ہیں اسی صورت میں کیا ریسیپشن سے پرچے ہونا بند ہو جاتی ہے یا ایسے کنٹینیو چلتے رہتی ہیں نہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ریسیپشن ڈیفرنٹ پلیسز پہ ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادم برداشت ہے معاشرے میں اور پیشنٹ کی طرف سے بھی اور ہمارے ریسیپشن اسٹ اب دیکھیں ایک پیشنٹ کمپیوٹر آپریٹر ہے اس نے دن میں اگر فائف ہنڈرڈ پرچی بنانی ہے تو اس نے کم از کم ففٹین ہنڈرڈ لوگوں سے بات کرنی ہے اور ایٹ ایم ٹو ٹو پی ایم تک سکس آرز میں پندرہ سو لوگوں کو صرف السلام علیکم والیکم سلام کہنے سے بھی بندہ جو ہے نا وہ ادم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ان کے طرف سے بھی ہو لیکن پیشنٹس کے طرف سے بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم عموماً پرچی بن نہیں ہوتی وہ چل رہی ہوتی اچھا روہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نشتر ہسپیٹل کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کتنے بیٹس پر مشتمل ہے کتنے رکبے پر محید ہے اور اس کا کیا پراسیز ہے دیکھیں تھوڑا میں آپ کو نشتر ہسپیٹل کی تھوڑی ہسٹری بتاتا چلو کہ تقریباً بیفور پارٹیشن نائنٹین فورٹی فائیب میں ڈاکٹر ایم جے بھٹا تھے بڑے سینئر ڈاکٹر تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پنجاب میں ایک ہی ہسپیٹل ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج جیسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیسٹی تو دوسرے یہاں پہ میڈیکل کالیج ہونا چاہیے تو تقریباً نائنٹین فورٹی فائیب میں انہوں نے یہ آئیڈیا فوروڈ کیا تھا تو پاکستان بننے کے بعد دوبارہ یہ چیز سامنے لائے گئی کہ کیونکہ میگریشن ہوئی پاکستانی ڈاکٹرز تو آئے لیکن تعداد اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر تھی اور میگریشن بھی ہو رہی تھی حالات بھی ایسے تھے تو اس وقت فوری فیصلہ کیا گیا کہ فوری ہنگامی بنیادوں پہ پنجاب میں دوسرا میڈیکل کالیج وہ بنایا جائے اس میں ڈاکٹر ایم جے بھوٹا ڈاکٹر محمد جمال بھوٹا ان کو یہ سہرہ جاتا ہے وہ آرکیٹیکٹ میں جو ڈومز بنے ہیں انہوں نے جو ہے اس میں مطبع آرکیٹیکچر کے ساتھ وہ خود ڈاکٹر تھے لیکن اپنی جو رائے تھے وہ دیتے رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر کرنن ملک صاحب تھے جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں جن کی بڑی کانٹریبیوشن ہے نشتر ہسپٹل کو لے کے تقیباً جو ہے وہ سردار عبدالرب نشتر نے نائٹین فیفٹی ٹو میں اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا اس کی فانڈیشن اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تو فورچنیٹلی ابھی بھی اکتوبر ہے اکتوبر کا مہینہ آگئے ہے تو فرسٹ اکتوبر نائٹین فیفٹی ٹری کو نشتر ہسپٹل جو ہے وہ فانکشنل ہو گیا تھا اس وقت تقریباً اسی بیٹس سے مریضوں کے لیے لیکن آج الحمدللہ تقریباً اٹھارہ سو بیٹس سے اوپر جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور چوبیس ڈپارٹمنٹ ہیں اور اکتیس وارڈز ہیں اور پندرہ آپریشن تھیٹرز ہیں اور روزانہ سینکڑوں جو ہے مریض یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں سے یہاں پہ ان کی خدمت کی جاتی ہیں ان کو علاج مولجا کی بہترین سہولیات دی جاتی ہیں اس وقت جو نشتر کی جو تھوڑی مشینری اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر رانہ الطاف صاحب ہیں اور ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ ڈاکٹر کمر راشد راو صاحب ہیں اور ایم اے صاحب ہیں ڈاکٹر راو عمجد علی خان جس طرح میں ہسپیٹل کو دیکھ رہا ہوں تو ہسپیٹل میں جو اس وقت ڈاکٹر راو عمجد علی خان صاحب کا جب سے تقرر ہوئے نشتر ہسپیٹل میں بہت چیزوں میں جو ہے وہ پہلے بھی معاملات بہتر تھے لیکن اور زیادہ سپیڈ سے چیزیں ہو رہی ہیں ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈاکٹر راو عمجد علی خان صاحب نے لیبارٹری کا افتتاہ کی ہے لیب آٹومیشن سسٹم اس کو کہتے ہیں یہ بہت جدید ایک سسٹم ہے باہت سے اس کو امپورٹ کیا گیا ہے اور اس سے جو مریض پہلے یہاں پہ جو ٹیسٹ چھے سے سات گھنٹے لیتا تھا ان کا ریزلٹ آنے میں جب سے یہ لیب آٹومیشن سسٹم چالو کیا گیا نشتر میں تب سے وہ ریزلٹ ایک گھنٹے پہ ان کا دورانیا چلا گیا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ مشین ریزلٹ دیتی ہے تو اس وقت الحمدللہ کوئی بھی کیفیت ہو کوئی بھی سیچویشن ہو وائس چرانسٹر ڈاکٹر رانہ لطاف صاحب پرنسپل کمر راشد راو صاحب اور ایم ایس ڈاکٹر عمجد علی خان صاحب وہ اس وقت تین جو ہے مکمل ایک ٹرائیکہ بنا کے اس وقت عوام کی جو خدمت ہیں اس پہ وہ معمور ہیں سی اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم امرجنسی کی صورتحال دیکھتے ہیں اگر جس ٹیم امرجنسی میں جاتے ہیں بیڈ کے اوپر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ایک ایک ہوتے ہیں میجوٹی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیشتر ہوسپیٹر امرجنسی کے بیڈوں پر دو دو تین تین مریض لٹائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو فلویڈ لگ رہا ہوتے ہیں اور باقی چیزیں جو وہاں کے انرسیز ہیں سٹاف ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں امرجنسی میں بیڈ کی سولیات نہیں ہوتی تو آپ ان کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں بلکل جیسے آپ نے ابھی خود ہی یہ بتایا ہے کہ بھی ایک بیڈ پر دو دو تین تین پیشنٹ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ اپریسیشن ہے نیشتر ہوسپیٹل کی امرجنسی وارڈ کے ان سٹاف کی ڈاکٹرز کی ان پیرامیڈکس کی ان الائیڈل پروفیشنلز کی ان نرسیز کی جو ایک بیڈ پر دو دو تین تین پیشنٹس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک ٹیچنگ ہوسپیٹل کے پاس یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنا پیشنٹ کہیں ریفر کر دے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اور ہوسپیٹل بھی ہیں جیسے گورنمنٹ شباز شیف ہوسپیٹل ہے یا سی پی یہ اسی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری امرجنسی میں کوئی پیشنٹ آجائے ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے رشت زیادہ ہے تو ہم اس کو ہم نے اس کو ریفر نہیں کرنا کریں نہیں پائیں گے ہم نے ان کو مہا علاج دینا ہے جو ہم پوسیبلیٹی ہے وہ علاج دیتے ہیں صحیح اچھا رانہ صاحب رو صاحب یہ بتائیے گا کہ غزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک جو ذہنی مریض ہے ان کو ایک سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے تشدد کا نشانہ نے کیا اس کا ایکشن لیا اور آپ نے اس معاملے کو کس طریقے سے انڈل کی ہے یہ سوال اس بتائیے گا دیکھیں اس سوال پہ تو میں بعد میں آتا ہوں سب سے پہلے جس طرح آپ نے رانہ عامر صاحب سے سوال کیا تھا کہ ایمرجنسی میں جو ایک ایک بیٹ پہ دو دو تین تین مریض لیٹے ہوتے ہیں اس طرح آمیر بھائی نے بتایا دیکھیں نشتر ہسپیٹل جو وہ ترچری کیر ایک ہسپیٹل ہے پورے جنوبی پنجاب یہ سے پورے جنوبی پنجاب کو کیٹر نہیں کر رہا ہے یہ میں بتاتا چلو ناظرین کو کہ بلوچستان کے کوئی ملحقہ علاقے جو جنوبی پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں یا کے پی کے کے ٹانک تک اب وہاں سے مریض یہاں پہ آتے ہیں اور جس طرح رانہ عامر صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے آگے ہم ریفر نہیں کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہنگامی ایسی سیچویشن بن جاتی ہے کہ اچانک مریضوں کا اچانک فرو بڑھ جاتا ہے تو بیڈز تو وہی رہیں گے لیکن مریضوں کو سب کو جو ہے علاج معالجہ کی بہترین سوالیات دینا ان لیمیٹڈ کپیسٹی میں جو اس وقت تو وہ نشتر اسپتال کی ذمہ داری ہے اب میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ سوری میں آپ کا سوال بھول گیا کیا سوال سوال یہ تھا کہ ایک ذہنی مریض یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی طرح سے جو اس وقت ہمارے ڈاکٹر آمجہ دلی خان صاحب انہوں نے کلیر ہدایات یہ دیئے ہیں بلکل صاحب کہ کسی بھی مریض کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدنظمی بددیانتی یا کوئی برا رویہ وہ ناقابلے برداشت کوئی بھی اگر ہسپیٹر کی پریمیسیز میں انٹر ہو گیا اس کے ساتھ آپ کچھ بھی برا رویہ نہیں رکھ سکتے جہاں تک بات ہے ذہنی مریض والے واقعی کی دیکھیں نشتر میں صرف مریضوں کو علال جی مولجا کی سہولیات نہیں دینی ان کی چیزوں کی حفاظت ان کی جو املاک ہیں ان کا مکمل اس چیز کو یقینی بنانا کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو بھی بھی مانگتے ہیں لیکن وہ املاک سے بھی محروم کر دیتے ہیں مریضوں کو اور جیبوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں یا ان کا جب دا لگا ڈاکٹرز کو بھی اکثر موبائلوں سے محروم کر دیتے ہیں اس وجہ سے سیکیورٹی نے بڑا خیال کرنا ہوتا ہے یہ اگر اس بندے کی بات کی جائے یہ شخص جو ہے ہسپیٹل کی حدود میں یہ میں بڑے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہسپیٹل میں داخل حدود میں داخل ہوتا ہے یہ ہسپیٹل کی دودھ میں تو پورے کپڑے پہن کے آتا ہے لیکن جو رہداری ہیں وارڈز کی یا اوپیڈیز میں یا امیجنسی میں مختلف جنگوں پہ جا کے یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ اپنی شلوار اتار کے جو بیٹھ جاتا ہے اس کو کئی بار رکا گیا ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ آتی ہیں تو یہ چیز لیکن اس صورت میں چاہیے کتنی اس کو مارنا نہیں منتا تھا گارڈ کو اس وقت تیش آ گیا اس کی وہ حالت دیکھ کے تو اس نے تیش میں ہی کر دیا لیکن جیسے ہی ایم ایس جو میڈیکل سپریڈنڈنٹ ہے ہمارے نشتر کے ڈاکٹر رامجلدی خان صاحب ان کے جیسے لمحے یہ بات ان کو پتا چلا انہوں نے فوراں اگلے ہی دن اس بندے کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا تھا کیونکہ جی ادم برداشت کی یہاں پہ اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی مریض آئے لواکن ہے چاہے وہ مانگنے والا ہو راو صاحب کی کلیر ہدایات ہے کہ کسی سے برا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا جی ناظرین جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ ذہنی مریض کو کس حوالے سے ٹورچر کیا گیا ان کو مارا گیا اور کس طریقے سے پھر اس سیکیورٹی گارڈ کو برخصات کیا گیا ناظرین یہاں لیتے ہیں ہمیں ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ ڈسکشن کا سنسلہ جاری رہے گا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ آپ سن رہے تھے آر رو نشاہ صاحب کی بات کے برخصات کیا گیا اس کو سیکیورٹی گارڈ کو ایم ایس کی جانب سے ایم ایس کا یہی کہنا تھا کہ میں یہ چیز بلکل ہسپیٹل میں برداشت نہیں کر سکتا رانہ صاحب میں آپ کی جانب ہوں گا یہ بتائیے گا کہ اوپی ڈی میں ایکس رے الٹرا سونڈ وغیرہ کی جو سہولیات ہیں وہ دی جاری ہیں اس کی سرکاری فیس کتنی ہیں اور پیشنٹ کو کس طریقے سے منیج کیا جاتے اس حوالے سے بتائیے ایکس رے اور الٹرا سونڈ دونوں کی سہولیات اوپی ڈی میں موجود ہے بلکہ الٹرا سونڈ کی ہمارے پاس دو جگہ پہ فسیلیٹیز اویلیبل ہیں ایک تو ہمارے پاس جنرل اوپی ڈی کی الگ اوپی ڈی میں الٹرا سونڈ کی سہولت موجود ہے اور گائنی میں جہاں خواتین کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ گائنی میں الٹرا سونڈ کی ایک الگ سی سہولت موجود ہے تو یہاں پہ 350 جو ہمارا جو ریٹ ہے الٹرا سونڈ کا وہ 350 روپیز کاسٹ یعنی پیشنٹ سے چارج کیا جاتا ہے اگر کوئی پور پیشنٹ ہو تو ہمارے پاس اوپر ای ایم ایس اوپی ڈی صاحب جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ اس کو کاسٹ پی کر دیتے ہیں تو کاسٹ مین آپ کو فری کر دیتے ہیں تو وہ الٹرا سونڈ اور ایکس رے کی بھی اسی طرح 350 فیس ہے کاسٹ اس کی 250 ہے اور اگر وہ کوئی 250 بھی نہ پی کر سکتے تو ایم ایس ایس صاحب اسے فری کر دیتے ہیں تو وہ فل فری ہو جاتے ہیں سی سی اچھا رو صاحب یہ بتائیے گا کہ خزشتہ دنوں جو کاری صاحب ہیں جو کہ ہمارے دین کے وارث ہیں کاری صاحب انہوں نے بچے کو پیدا ہتوڑی کے ذات ان کے سر میں اس کے جسم میں کیلے مارے گئے یہ معاملہ کیا تھا نشتر ہسپیٹل نے اس معاملے کو کس حوالے سے مینج کیا ہینڈل کیا اس حوالے سے بتائیے دیکھئے یہ بلکل یہ بھی ایک بہت ہی دل خراش واقعہ تھا یہ اس طرح ہوا تھا کہ جو اب تک ہمارے پاس جو ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ تھا یہ صافی دوستوں نے بتایا ہوتی ہے اس جگہ پہ کیل رکھ دی ان کے نا دو کیلیں رکھ دی تو وہ بچہ رویا ہوگا اب نہ جانے زبان کے نیچے اس جگہ تعلو پہ کیل رکھنے سے کیا اس کی تکلیف کی کیفید ہوتی ہوگی وہ جب رویا ہے تو اس نے سانس کھیچی ہے تو وہ جو کیل تھی وہ مبینہ دور پہ جو مطلب پتا چلا ہے کچھ کہتے کہ دبردستی موں میں ڈالی گئی نکلوائی گئی لیکن یہ بھی ایلیمنٹ میرے سامنے آیا کہ اس نے جب سانس لی تو وہ جو کیل تھی اس کی سانس کی نالی میں چلے گی اور وہ سانس کی نالی سے ہوتی ہوئی پھرپڑے میں جا کر رو گئے تو یہ واقعہ ہوا یہ جیسے ہی یہ بچہ امرجنسی میں پہنچا جسا میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل سپریڈنڈنٹ صاحب میڈیا سے بھی انٹچ ہیں صافیوں سے بھی انٹچ ہیں قدم قدم پہ خبر لے رہے تھے کوئی ہے ایسا مریض جس کو بہت زیادہ ضرورت ہو فوران میڈیکل سپریڈنڈنٹ صاحب نے جو ڈائریکٹر امرجنسی ہیں ڈاکٹر ازائی صاحب ان سے رابطہ کی انہوں نے کہا کہ اس بچے کو جو بہتر علاج امرجہ کی سولیات وہ دی جائے اور کسی بھی قسم کی کوئی قصر نہ چھوڑی جائے تو ڈائریکٹر امرجنسی امرجنسی صاحب نے بغیر سرجری کے اس کے اندر سے نکال لیا گیا باہر اس وقت بچے کی جو ما شاء اللہ جو کنڈیشن ہے وہ بہت بہترین ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان پہ انہوں نے یہ بڑا زبردست کا نامہ دیا کہ ایک بچے کی جان بچائی نہ سے جان بچائی وہ کیل نکال لی اور بچہ اس وقت روزانہ کل تقریباً تین دن ہو گئے ہیں ڈاکٹر ہم سے مل رہے تھے اور بچے کی بچے کے لوائکیم سے مل رہے تھے اور اس وقت اچھی خبر ناظرین کے لیے ہے کہ بچہ ما شاء اللہ روزانہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے امرجنسی دیپارٹمنٹ میں اوٹی دیپارٹمنٹ میں جتنے بھی باقی جتنے دیپارٹمنٹ ہے ان میں جو آؤٹ آف کالیج کے لڑکیں ہیں یا لڑکیں ہیں وہ پریکٹس کے لیے آتی ہیں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ امرجنسی کے اندر جب سیمپلنگ کی جاری ہوتی ہے تو ان بچوں سے سیمپلنگ کروارے ہوتے ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب یا جو آپ کا سٹاف ہے تو وہ پرک بھی کرتے ہیں کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا یہ ٹھیک ہے کہ جو زیادہ پڑھا لی کا یا زیادہ پریکٹس والا نہیں ہے ان کو اس حوالے سے سیمپلی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بلکل ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹوڈنٹ صرف انہیں ہی پرمیشن ہے جن کی نشتر میڈیکل انیورسٹی کے ساتھ ایم ایو ہے چاہے وہ سرکاری انیورسٹیز ہوں سرکاری کالوجیز ہوں یا پرائیویٹ انیورسٹی یا پرائیویٹ کالوجیز ہوں جن کا ایم ایو نشتر میڈیکل انیورسٹی کے ساتھ ہے انہیں کے بچوں کو وہاں پہ ہم ٹریننگ کی اجازت دیتے ہیں اچھا بی سی صاحب انہیں کو اجازت دیتے ہیں تو جب جن بچوں اس کے علاوہ جو بچے ہمارے پاس الائیڈ ہیلت سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے بھی ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس لیبورٹریز ہی ہیں تو وہ سیمپلنگ ضرور کرتے ہیں دوسرے بچے بھی آکے سیمپلنگ کرتے ہیں دوسرے سیڈنٹس پہ آتے ہیں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرک ہو جانا یہ تو ایک بہت ایکسپرٹ آدمی سے بھی پرک دو بار ہو سکتی ہے تو دیفنیٹ وہ ایک ایسی جو بالکل کلیر وین ہوتی ہے اسی پہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے سیمپل لینا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور وہی لوگ پھر ایکسپرٹ بنتے ہیں اچھا رو صاحب یہ بتائیے گا آشوبے چشم کے حوالے سے احمد صاحب نے بھی بلایا تھا آپ کو آپ کی مہربانی کے آپ نے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے نمیندوں کو آپ نے بلایا اور احمد صاحب نے پوری ترانس سے ہمیں بریف کیا میں بھی با موجود تھا ناظرین جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آشوبے چشم کے جو جھنگ سے تین مریض لائے گئے تھے جو ایویسٹن انجیکشن تھا اور دو خواتین تھی وہ بھی آلماسٹ کے فورٹی سے عبام ہیں تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور آشوبے چشم کے کتنی پیشنٹ آپ کے نشتر ہسپیٹل میں ایڈمیٹئے اس حوالے سے آپ کیا گئے ہیں دیکھیں اصل میں یہ دو مسئلے جو ہے وہ اچانک ایک ٹائم میں ہوئے تو تھوڑی سی کنفیون ہوگی یہ جو آشوبے چشم ہے یہ تو ہے پنک آئی انفیکشن اور جو ایویسٹن جو انجیکشن کی وجہ سے جو مریض آئے تھے وہ ایک الہیدہ سٹوری ہے سب سے پہلے میں یہ بات کر لیں تو ایک ناکس انجیکشن کا بیچ تھا جو چلا اور اس نے مختلف جگہ پہ لوگوں کی آنکھوں کو افیکٹ کیا ان کی مینائی چھنی ہمارے پاس نشتر ہسپیٹل ملتان میں جھنگ سے تین مریض آئے تھے ایک مر تھا دو خواتین تھے آپ نے وزٹ کیا آپ نے دیکھا بھی تھا انہیں لیکن وہ یہاں پہ پہنچے ہیں ان کی آنکھیں کافیت تک متاثر ہو چکی تھی لیکن الحمدللہ ہمارے جو پرنسپل ہیں نشتر میڈیکل کالج کمر راشد راو صاحب انہوں نے فورا وہ شعبہ جو ہمارا امراض چشم ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں اور میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہیں وہ اگر آٹھ بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو راشد کمر راو صاحب تقریبا پونے آٹھ بجے ہسپیٹل میں ہوتے تھے اپنے وارڈ میں انہوں نے پھر اوپر سے پنگ کا انفیکشن آ گیا اس حوالے سے راشد کمر راو صاحب نے بھرپور وقت سے پہلے آئے ہیں اور وقت کے بعد گئے ہیں یہ راشد کمر راو صاحب کا ابھی تک یہ روٹین ہے وہ آنکھوں کے مسئلے کو لے کے اوپی ڈیز کے وزٹ وارڈ کے وزٹ انہوں نے ریگولر کر دی ہے یہ تیر پیشنٹس آئے ان کی جو انہوں نے محنت کی یا ڈاکٹر صاحب کہ جو بھی انہوں نے مریضوں کے پر جو شفقت کی یا ان کی محنت کا نتیجہ کہ ہم نے دوسری جو ان کی آنکھیں تھی وہ ضائع ہونے سے جو انفیکشن شفٹ ہونے کا خطرہ تھا وہ بچا لی گئی اور جو آشوبے چچم ہیں اس کے تقریباً روزانہ جو ہے وہ پیشنٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس اوپی ڈی میں تقریباً کوئی پچاس ساٹھ کی ریشو ہے لیکن اس کو ہم مینج کر رہے ہیں دوائیاں بھی دی جا رہی ہیں ان کو ایڈمیٹ تو نہیں وہ ہوتے ہیں ان کو فوراں گھر بھیج دیا جاتا ہے اور جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنے کا ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے جا کے انہوں نے کیا کیا جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہے الحمدللہ چاہے پنک آئی انفیکشن ہو چاہے یہ انجیکشن والا معاملہ ہوئے ویسٹین والا جو ہمارے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر رانا الطاف صاحب پرنسپل ڈاکٹر راشد کمر راو صاحب اور جو میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر راو حمدلی خان صاحب ان تینوں کی ٹیم الحمدللہ ہر وقت شب و روز چوبیس گھنڈے جو محنت اتنی کر رہی ہے اپنی ایفرٹس اتنی لگا رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے اس کو بھرپور طریقے سے نمٹا جا رہا ہے اور علاج محلجہ کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بہترین سہولیات فرام کی جا رہی ہے حجر صاحب میرے پاس ٹیم کم ہے آپ یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو کیس آ رہے ہیں یہ جنوبی پنجاب سے پورے جنوبی پنجاب سے آ رہے ہیں اور اس سیٹی کے کتنے ہیں اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا ڈاک صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں خدشہ ہے کہ مریض انکریز ہو جائیں گے اس سوالے سے کیا دیں گے دیکھیں جو مریضوں کا جو فلو ہے ہسپیٹل کے جانب وہ ملتان میں کچھ اور بھی آپ کے علمے ہوگا بڑے ہسپیٹل سیول ہسپیٹل ہیں نواز شریف ہسپیٹل ہیں مریض جو یہ جو آشوبے چشم ہیں یہ ایک وبا ہے جس میں آپ اگر احتیاطی تعدابیر اختیار کریں اور اگر آپ ڈروپس ڈالیں تو آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس طرح آپ نے وہ تمام احتیاطی تعدابیر اختیار کری جو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ جو وبا ہے یہ انشاءاللہ جس طرح اس پہ کوشش کی جاری ہے اس سے نیویٹنی کی پنجاب گورنمنٹ نگران وزیراعلا جو ہیں پنجاب کے محسن نکوی صاحب وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں اور محسن نکوی صاحب کا لگتا تو ایسے جیسے ان کی ساری جو توجہ ہے وہ ہیلتھ کی جانب ہے انہوں نے دورہ بھی کیا تھا نشتر آسپیٹل کا گائے بگائے کرتے بھی رہتے ہیں تو اس وقت جو انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ بہترین طریقے سے نمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو نشتر آسپیٹل کی اندرامی ہے وہ محسن نکوی صاحب کی پیشنٹ آتے ہیں ان کی جو ڈاک صاحب پرچی کے اوپر میڈیسن لگ دیتے ہیں کیا وہ میڈیسن پیشنٹ کو دی جاتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو وہاں کے اوپی ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اکثر ان کو باہر سے بھی میڈیسن منگوا کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کا کہیں بلکل ٹھیک ہے سب سے آخری بڑا ایمپورٹنٹ کو ایسا ہے نا آپ کا تو ڈیفنیٹ یہ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈاٹ ساب ایڈوائز کرتے ہیں لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پی ای ٹی بی نے ایک نیا سوفٹ ویر لانچ کی ہے اور وہ سوفٹ ویر پہ آپ جو میڈیسن ڈاٹ ساب اس پہ ایڈوائز کر دیتے ہیں ہمارے پاس دو کمپیوٹرز اس ورل فارمیسی میں موجود ہیں اور وہ آن لائن ہے پیشنٹ پرچی لے کے جاتا ہے وہ سکینر لگا ہو ہے اس کا ایمار نمبر جو ہے نا وہ سکین کر گئے جاتا ہے اور اس کو وہ میڈیسن دے دی جاتی ہے جو پیشنٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے فون نمبر لکھا ہوتا ہے لاہور سے پجاب گورنمنٹ کی جانب سے ان کو میسیج آ جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ ایک دو تین چار میڈیسن آپ کو اتنی اتنی کونٹیٹی میں دی گئی ہے تو میرے خیال میں نہ تو اس میں یہی بہام ہونا چاہیے کہ میڈیسن نہیں ملتی اور نہ یہی بہام ہونا چاہیے کہ کم ملتی ہے یہ زیادہ ملتی جی ناظرین رانہ عمیر صاحب اور رو نشاہ صاحب کی زبانی آپ نے نیشتر ہوسپیٹل کے جو او پی ڈی کے یا میڈیا کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کی زبانی آپ نے سنا ناظرین ہمارے ملک کا علمیہ ہماری کنٹری کا علمیہ یہ ہے کہ جو ہمارا صحت کا بجٹ ہے اس کو کم رکھا جاتا ہے کیونکہ داک صاحب کی میں اس مند ہوں کہ ان کا ایک اچھا انیشیٹیف ہے کم سے کم بجٹ میں وہ اتنی فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو اتنی اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں تو ناظرین پروگرام کا جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا ہیلتھ سین ایک نئے ڈاکٹر سے ایک نئے ایشو کے حوالے سے ہم دوبارہ کریں گے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں موسیقا